موسیقی موسیقی جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور وارداتیں ڈال رہے ہیں چور دروازے سے ان کے کچھ حقائق پاکستان کی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے اور جس میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک کنٹینر پر چڑھ کر جو جو جھوٹ بولے گئے جو جو فریب کیا گیا جو جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اس کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں جب آپ ایک کروڑ نوکری کا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ ایک کروڑ نوکری کو نہ دینے کے لیے ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے جب پچاس لاکھ گھر دینے کا جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پچاس لاکھ گھر نہ دینے کے لیے آپ کو ہر روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی شخص جو آج ملک پر مسلط ہے کنٹینر پر چڑھ کر کہا کرتا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو کون چور ہوتا ہے وزیر آزم چور ہوتا ہے یہی وہ شخص تھا جو کنٹینر پر کھڑا ہو کر سیول نا فرمانی ہنڈی کے ذریعے پیسے مگانے بجلی کے بل جلانے پولیس والوں کے سر توڑنے کا درست دیا کرتا تھا اور آج وہی مافیا وہی کارٹل اس وقت ملک پر مسلط ہے لیکن طریقہ واردات یہ ہے کہ دوسروں کو چور چور کہو چور چور کا شور مچاؤ اور چور دروازے سے عوام کو لوٹو آپ کو یاد ہوگا آتے ہی کرزہ کمیشن بنا کرزہ کمیشن بنایا کہ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو مکروز کر دیا ہے تو وزیر آزم مسلط نے ایک کرزہ کمیشن بنایا جس کرزہ کمیشن کی آج تک رپورٹ اس لیے نہیں آئی کہ چودہ ہزار عرب کا تاریخی کرزہ اسی وزیر آزم مسلط نے لے لیا اور چودہ ہزار عرب کا کرزہ لیا ایک اینٹ نہیں لگائی اس لیے آج اس کرزہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو آج سیاسی یتیم ہے سیاسی بے روزگار ہے جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے جو عمران خان کے لیے فرنٹ مین ہے جو عمران خان کا کمیشن خور ہے اور سینٹ کی ٹکٹ نہ ملنے پر سیاسی یتیم ہے جس کا نام شہزاد اکبر ہے شہزاد اکبر اسی صوبے کے وزیر آلہ پہ وزیر آلہ پنجاب شباز شریف پر کاغذ لہرہ لہرہ کر الزام لگاتا تھا جس دن نیب کی شباز شریف کے خلاف انکوائری شروع ہوتی تھی یا پریس ریلیز آتی تھی تو یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے کہ اتنے عرب کھا گئے شباز شریف نے یہ کرپشن کی صاف فانی آشیانہ گندہ نالہ وہ جو مہمان لائے تھے ڈیویڈ روز صاحب جن کا خود اتا پتا کوئی نہیں ان کی اپنی طرح ڈیفٹ کے پیسے کھا گئے زلزلے کے پیسے کھا گئے تعلیم کے پیسے کھا گئے پتا نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی تھی آج وہ سیاسی یتیم عمران خان کا فرنٹ مین اور کمیشن خور اور عمران خان کا ٹاوٹ جس کو سینٹ کی ٹکٹ نہیں ملی تو خاموشی ہے لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے براؤڈ شیٹ میں کمیشن خوری کا جب ان سے سوال ہوتا ہے نیب کے ساتھ مل کر جو عوام کا دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا پھڑ پڑاتے ہیں اور پھڑ پڑا کر کیونکہ اصل میں وہ جو ان کے اندر خمیر ہے وہ دوسروں پر الزام لگانے کا وہ بدلتا نہیں ہے اور شہزاد اکبر صاحب جو عمران صاحب کے ڈریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا آٹا چینی کمیشن چینی کمیشن پشلی حکومتوں نے چوری کی کرپشن کی بقول شہزاد اکبر کے سبسیڈی دی اور جس کی وجہ سے چینی عمران صاحب کے دور میں ایک سو بیس روپے کلو بکی وہ چینی کمیشن کی انکوائری واہ 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 جی واہ عمران صاحب نے کمیشن بنا دیا ہے چینی رپورٹ آئے گی انکوائری ہوگی جانگیر ترین خسرو بختیار ان کے بھائی جیل جائیں گے بڑی بات ہے جی آج چینی کمیشن کی رپورٹ جس چینی کمیشن کی جو کمیشن بنا تھا تو بہتر روپے کلو چینی تھی اس کے دوران جب وہ انکوائری ہو رہی تھی تو نوے روپے کلو چینی بک رہی تھی اس کے بعد جب وہ انکوائری ختم ہو گئی تو ایک سو بیس روپے کلو چینی بک رہی تھی لیکن چور کون ہے کاٹل کون ہے نواز شریف شباز شریف وہ حمزہ شباز جو دو سال جیل میں تھا جس دو سال جیل میں رہتے ہوئے باون روپے چینی ایک سو بیس روپے کلو چینی ہو گئی اور وہ کارٹلز جس نے تین سو ارب کی سبسیڈی دی ملک میں چینی کی قلت ہوتے ہوئے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اور پھر چینی ہوتے ہوئے ان کارٹلز کے گداموں میں چینی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جس کی وجہ سے چینی نواز شریف کے باون روپے سے چینی ایک سو بیس روپے کلو تک پہنچی اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کہ شباز شریف جس پر الزام ہے کہ وہ کارٹل ہے اس نے تو گنے کی قیمت ایک سو اسی روپے سندھ گورنمنٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود گنے کی قیمت ایک سو اسی روپے رکھی تاکہ کسان کا جو حق ہے وہ محفوظ ہو سکے ایتھنول کے اوپر دو ہزار بارہ میں ٹیکس شباز شریف نے لگایا تھا جو دو ہزار انیس میں اس کارٹل نے اس مافیا نے ٹیکس کو اٹھایا جس سے شگر پرائس انکریز ہوئی تین سو ارب کی سبسیڈی امران خان کے فیصلے سے ہوئی تھی بزدار صاحب نے سبسیڈی کی اجازت پنجاب میں دی جبکہ نواز شریف نے یہ قید لگائی تھی کہ پروونشل گورنمنٹ سبسیڈیز نہیں دے سکتی تو چور کون ہوا چور وہ ہوئے جن کے دور میں باون روپے چینی ایک سو بیس روپے کلو چینی امران خان نہیں خرید رہا کیونکہ اس کا ایٹی ایم چینی بھیجتا ہے اس کے گھر اس کے کارٹلز چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر اس کے مافیس چینی بھیجتے ہیں اس کے گھر یہ ایک سو بیس روپے کلو چینی ان مافیاز ان کارٹلز جو کہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہیں امران صاحب کی شکل اور ان کے ہواریوں کی شکل میں چینی تب تک آٹا تب تک دوائی تب تک تیل انڈے دوائی یہ تب تک سستے بجلی گیس نہیں ہوں گے جب تک یہ کارٹلز یہ مافیا ملک پر امران صاحب کی شکل اور ان کی ہواریوں کی شکل میں موجود رہیں گے اور میں ایک اور بات پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ بزدار صاحب جن کی رپورٹ کے اندر ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا جس فیصلے سے انہوں نے عوام کوئی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور چینی ایک سو بیس روپے کلو ہوئی ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا اس میں لکھا ہے کہ یہ چینی چوری آٹا چوری کے ذمہ دار امران خان اور بزدار صاحب ہیں اور وہ کارٹلز ہیں جو وزیروں اور مشیروں کی شکل میں اس کابینہ کے اندر موجود ہیں جانگیر ترین خسرو بکتیار اور ان کے بھائی بزدار صاحب اور امران خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی منشاہ پر ان کی ڈیریکشن پر یہ لوٹا پاکستان کی عوام کو اور چور کون ہے جنہوں نے سبسیڈی ریجیکٹ کی پندرہ روپے سبسیڈی کی سمری آئی شباز شریف کے پاس انہوں نے ریجیکٹ کی سندھ نے سبسیڈی دی شباز شریف نے ریجیکٹ کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی گئی وفاق نے ایکسپورٹ کیونکہ سرپلس تھا نواز شریف کے دور میں وہ اجازت دی سبسیڈی جس وقت دی تو ایک روپے چینی کی کمیشن نہ بڑھانے کی کنڈیشن پر دی جو نہیں بڑی باون روپے چینی جتنی دیر نواز شریف حکومت میں رہے جس وقت دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون حکومت سے گئی تو باون روپے چینی بک رہی تھی تو جو آپ کے مطابق کارٹلز تھے جو آپ کے مطابق پرائس کو ٹیمپر کرتے تھے پرائس ان کی قیمت چینی کی ان کی وجہ سے بڑھتی تھی انہوں نے تو اپنی ملوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے عوام کی خاطر کسانوں کی خاطر ان کو ریلیف دیا چینی کی قیمت نہیں بڑھائی شباز شریف نے سبسیڈی نہیں دی لیکن آپ کی اتنی اوڈیسٹی آپ کی اتنی جرت کہ آپ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ حمزہ شباز جو دو سال جیل میں رہا آپ نے تو کمیشن رپورٹ کی انکوائری اس کے سے نہیں کی دو سال حمزہ شباز نے ناحق جیل کٹی آپ کہتے ہیں آج تک حمزہ شباز کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھائی ہے کوئی شرم ہونی چاہیے کوئی حیاء ہونی چاہیے پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے تو شہزاد اکبر صاحب کمیشن خوری خود کریں ٹاؤٹ عمران خان کے خود بنیں فرنٹ مین خود ہوں اور الزام نواز شریف شباز شریف حمزہ شباز پہ آپ کو شرم نہیں آتی یہ حقائق آپ کی فائلوں میں موجود ہیں یہ حقائق سرکاری خزانے کے ریکارڈ میں موجود ہیں اور اس لیے اس لیے کمیشن رپورٹ کے اندر جو ذمہ داران ہیں وہ آج بلک کے اوپر مسلط وزیر آزم ہے اور پنجاب کے اوپر مسلط وزیر آلہ ہے کسی کی جرت نہیں کہ اس سے سوال کریں اور audacity یہ کہ ابھی تک دوسروں پر الزام لگائیں آپ نے الزام لگایا شباز شریف پہ گندہ نالہ آشیانہ لہور میٹرو ملتان میٹرو ڈیفٹ کے پیسے کھا گئے جو لہور میٹرو شباز شریف نے ستائیس بلین میں بنائی وہ لہور میٹرو جو ستائیس بلین میں بنی اور پشاور میٹرو کتنے کی بنی ایک سو پانچ بلین اور ایک سو بیس ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا بی آٹی پشاور میں کہتے ہیں شباز شریف چور تھا اور اس پر نیب خاموش ہوتی ہے چینی انکوائری رپورٹ پہ نیب خاموش ہوتی ہے روز فیڈ کرتے ہیں میڈیا کو ایف آئی اے نے آج یہ کہہ دیا ایف آئی اے نے کہا ہے کہ امران خان چینی چور ہے ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے کہا ہے کہ بزدار چینی چور ہے اس نے کہا ہے کہ جانگیر ترین چینی چور ہے اس نے کہا ہے کہ خسرو بختیار چینی چور ہے ہے امت امران خان میں ندیم بابر کو عوضے سے ہٹا دیا واہ 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 ندیم بابر کو ایک سو بائیس ارب کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد ایلن جی میں جس کے پیسے جب آپ کو وصول ہو گئے امران خان کو بنی گالہ میں اس وقت ندیم بابر کو عوضے سے ہٹا دیا ندیم بابر کو عوضے سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا ندیم بابر کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا امران خان کے زمیت اور جو وزیر سائن کرتا ہے جو وزیر سائن کرتا ہے عمر ایوب وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے دائیں بیٹھتا ہے بجلی گیس چور بائیں بیٹھتا ہے چینی آٹا چور اور اس کے ساتھ بیٹھتا ہے دوائی چور دوائی کے اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی نا کدھر ہے نیب کدھر ہے نیب بی آٹی پشاور پہ جس پہ سپریم کوٹ میں خود امران خان انویسٹیگیشن روکنے کے لیے گئے میں کدھر ہے نیب ہیلیکاپٹر کیس میں بی آٹی پشاور میں سنامی میں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری میں کیونکہ نیب نہیں ہے نیب نیازی گٹ جوڑ ہے اور الزام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر چوری کا ان کی ان کی اتنی جرد اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف کی شگر مل کی وجہ سے پرائیس اوپر نیچے ہوتی ہے شگر مل چودری شگر مل تین سال سے بند ہے یہ ان کو پتہ ہے ان جھوٹوں کو نلائکوں کو چوروں کو چینی چوروں کو پتہ ہے الاریبیا شگر مل اور رمضان شگر مل نے ایک روپے کی سبسیڈی نہیں لی جب یہ کمیشن رپورٹ جس دورانیے کا انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور چور کون ہے چور امران خان ہے چور بزدار ہے چور جانگیر ترین ہے چور خسرو بختیار ہے اور اگر نہیں ہے تو لائیں ایف آئی اے کی رپورٹ اور کمیشن رپورٹ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری چینی چوری عوام کی کس نے کی ہے اس کے بعد کمیشن رپورٹ جو چینی چوری پہ بنائی جو دفن کر دی گئی جس کے اوپر بڑا ہائی مورل گراؤن لیا گیا اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے جب لائیا گیا اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آج مہنگائی تین فیصد سے سولہ فیصد ہو گئی واہ جی واہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے چوراسی روپے کلو انڈے آج دو سو سے زیادہ چوراسی روپے درجن انڈے آج دو سو سے زیادہ بک رہے ہیں دالے ٹماٹر چینی چکن کی صرف اس ہفتے میں بائیس روپے سے زیادہ قیمت بڑھی ہے تو جو چور ہے نا اس کی سزا روز پاکستان کی عوام بجلی کے بلو میں گروسری کے بلو میں گیس کے بلو میں چینی کے بلو میں آٹے کے بلو میں وہ سزا کاٹ رہی ہے اس لیے اب آپ کے کاغذ زہرانے سے آپ کے کاغذ زہرانے سے شباز شریف نواز شریف چور نہیں ہوں گے آپ کے کاغذ زہرانے سے حمزہ شباز جو کہ دو سال جیل کاٹ کر آیا ہے شباز شریف ابھی بھی جیل میں میں آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو کمیشن رپورٹ ہے نا جس میں روز سٹیج لگاتے ہیں کہ آج ایف آئی اے نے اور کمیشن رپورٹ نے یہ کہہ دیا شباز شریف سے ایک سوال نہیں پوچھا حمزہ شباز سے ایک سوال نہیں پوچھا آپ چور کہتے ہیں تو عدالتوں میں سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ میں نیپ کی عدالتوں میں ثبوت پیش کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ثبوت پیش جو کہ پی آئی ڈی کی شان و شوقت تو بنتے ہیں میڈیا ٹرائل کے لیے تو بنتے ہیں لیکن آپ کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں کیونکہ اب ثبوت ندیم بابر کے خلاف ہے اب ثبوت عمران خان کے خلاف ہے اب ثبوت خسرو بختیار کے خلاف ہے اب ثبوت جانگیر ترین کے خلاف ہے اور جو دوائی چور ہیں شباز شریف کے دور میں تو جس کو آپ چور کہتے تھے دوائی مفت ملتی تھی آپ نے تو کرونا کے اوپر پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کرونا کی امپورٹ پیسے سے پرائیوٹ سیکٹر کو اجازت دی آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو کوئی حیاء بھی نہیں آتی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہو گئی جن کو چور کہتے تھے جن کو کارٹلز کہتے ہیں جن کو مافیا کہتے ہیں پینتیس روپے آٹا بکھتا تھا عمران صاحب اسی روپے کلو آٹا نہیں بکھتا تھا جن کو چور کہتے ہیں باون روپے چینی بکھتی تھی ایک سو بیس روپے کلو چینی نہیں بکھتی تھی جن کو چور کہتے تھے ان کے دور میں انڈے چوراسی روپے درجن ہوتے تھے دو سو نووے روپے ایک سو نووے روپے اور جو ککنگ آئل ہے ککنگ آئل ایک سو بیتالیس سے دو سو نووے روپے پہنچ گیا آج کون ہے کارٹل کون ہے مافیا کون ہے بھے روپیے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور آپ صرف چور چور کا شور کرتے کرتے چودہ ہزار ارب کا کرزہ کھا گئے ایک سو بائیس ارب کی ایلنجی کھا گئے چار سو ارب کی چینی کھا گئے چور چور کا شور کرتے کرتے کشمیر کا سودہ کر دیا موڈی کی جھولی میں پھینک دیا آئی ایم ایف کے حوالے سٹیٹ بینک کو کر دیا معاشی سالمیت کو کر دیا غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا پاکستان کی عوام کو چور چور کا شور کرتے کرتے آپ نے گیارہ روپے پر یونٹ بجلی چوبیس روپے کر دی اور آپ سمجھتے ہیں عوام بے وکوف بن رہی ہے آپ نے چور چور کا نعرہ لگاتے لگاتے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کے اوپر ترقی کرتا ملک آپ نے منفی صفر اشاریہ چار فیصد کر دیا اور کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے مہنگائی کی آپ نے شرعہ کو تین فیصد سے سولہ فیصد کر دیا کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے عوام کی حالت بہتر ہو رہی ہے بائیس کروڑ عوام کے لیے آپ نے کہا آپ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا بائیس کروڑ عوام کیوں کھانا بہراشن بجانے کے لیے دو ٹرک مختص کیے گئے آپ کو شرم نہیں آتی ایک کروڑ نوکریاں دینے والے نے اپنے فپے ماما چاچا بہروپیے کارٹلز مافیاز ان کو نوکری دے دی اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں بزدار صاحب کے فپا کو جن کو سپیشل برانچ کا ڈیریکٹر لگا دی ہے جب بین ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہیں اور جو تنخواہ وہ لیتے تھے اس سے ٹرپل تنخواہ ان کو دے دی مبارک ہو آپ کو مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز لائیو ہار خبر تحقیق کے ساتھ